اسلام علیکم ناظرین پاکستان پیپلز پارٹی کے راہنمائن عدیم افضل چند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم سے بات کرنے ہیں اسلام علیکم سر موالیکم اسلام جی چند صاحب موجودہ سیاسی حالات کان جاتے دیکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب وطن واپس آگئے ہیں اور پیپلز پارٹی کے کیمپ سے بھی نون لیگ پر تنقید شروع ہو گئی ہے سیاسی منظر رامہ کیا برنے جا رہے ہیں دیکھیں ہم تو کسی بھی تنقید نہیں کر رہے ہیں ہم الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ملک میں لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں اور رول آف لاؤ کی بات کر رہے ہیں اور جو آج سے ہمارے جو چیرمن بلاول نے بھی آج سوبریم کورٹ بار اس سیشن میں کتاب کیا ہے کہ ہمیں توقع ہے کہ ہمارا جو کل لیول آنے آج سے بہتر ہو نوجوان نسل کو ہم ایسا پاکستان دے کے جائیں جس میں ہم ڈیمکریسی سٹینٹسن ہو جس میں رول آف لاؤ ہو جس میں عدل ہو یہی ہماری کوشش ہیں لیکن سر مجھے یاد ہے جب نواز شریف صاحب کو پہنما کیس میں کنوکشن ہوئی تھی سوپریم کورٹ سے تو پاکستان پیپرز پارٹی کے رہنما بھی آگئے تھے اور فواد چودری صاحب جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپرز پارٹی کورٹ ہیرنگز کا تو حصہ نہیں بنی اب ٹروفی اٹھانے کی وقت آیا تو پاکستان پیپرز پارٹی بھی آگئی ہے یعنی پاکستان پیپرز پارٹی بھی نواز شریف کی سزا سے خوش تھی ابھی نواز شریف واپس ہے پاکستان پیپرز پارٹی نواز شریف کی واپسی کو اور جو وہ کنوکشن فیس کر رہے ہیں اس پر کیا سٹینڈ رکھتی دیکھیں میرے خیال میں ہمارا یہی سٹینڈ ہے کہ رول آف لا اور سب کے لیے ایک جیسا قانون ہونا چاہیے یہ نہیں کہ شہید محترمہ بین نظیر ریپورٹو آئے تو اس کو جب اٹھار اکتوبر کو وہ واپس آئے تو اس کو آپ ڈیٹس اور لاشیں دیں اور جب کوئی اور آئے تو اس کو آپ بائیو میٹرک کے اس کے گھر پہنچا دیں ایسا نہیں ہونے چاہیے مختارہ کیا کہتا ہے ان گل کتے تک پہنچ گئی گل ٹھیک طرف جا رہی ہے بین نظیر بھٹو آئے تو ان کے ساتھ کس طرح سے ٹریٹ کیا گیا تھا اور اب نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں کہ ان کے ساتھ کس طرح سے ایکٹر آرڈنری سپیشل ٹریٹمنٹ کیا جا رہے ہیں ویلوک سنٹرل کے پلیٹ فارم سے مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ مزید ویڈیوز کے ساتھ آپ کی حتمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے